موسیقی 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 سورت واجس میں تو ہم نے ان سے ریکویس کی تھی کہ وہ خدا کہ ہمارے ساتھ شیئر کریں لیکن انہوں نے ان کی ریکویس پہ ہم آپ کو یہ تمام واجس شیئر کر رہے ہیں اچھا یہ واجس جو ہیں فور سیل بھی ہیں اس کی پرائس جو ہے وہ ہم منشن نہیں کریں گے تو آپ لوگوں میں جس کوئی کوئی بھی واج پسند آئے تو آپ ہم سے ڈائریک رابطہ کر سکتے ہیں تو اس پر پرائس نیگوشیشن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی جو پہلی واج ہم آپ کو پریزینٹ کرنے جا رہے ہیں جناب وہ ہے جناب سیکو کی واج ہے اب یہ سیکو کی واج جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے جی سیونٹین جیولز کے ساتھ ہے انالاگ نان نومرک ڈیجٹ کے ساتھ ہے جی اور بہت ہی نیٹ این کلین واج ہے میں اس کو ذرا زوم کر دیتا ہوں جناب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی خوبصورت واج ہے کہ اس کا ڈائل ہنڈر پرسنٹ ہے تھرٹی ایٹ ایم ایم میں اس کا ڈائل سائز ہے اور واج جو ہے جی کمپلیٹ سٹینلس ٹیر میں اس کا کیس ہے جی سیون ڈبل ڈبل ڈیرو فائف اس میں مومنٹ استعمال گئی ہے نائیٹین سیونٹیز کے یہ موڈل ہے جی اور اس کا آپ گلاس دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی نیٹ این کلین ہے اور یہ ڈیٹ کے اوپر جو ہے جی مگنیفائنگ سپورٹ ہے جس کے وجہ سے ڈیٹ کافی بہتر طریقے سے ویزیبل ہے جی آفٹر مارکٹ اس میں لیڈر سٹیپ انسٹال کیا گیا ہے تو وہ آپ کی چوائز ہے کہ اس میں آپ براؤن بھی یوز کرتے ہیں جو آپ کو اچھے لگے آپ اس میں سٹیپ انسٹال کر سکتے ہیں اور سیونٹین جیوز آٹومیٹک مومنٹ کے ساتھ ہیں اور واج بہت تیجی پریزنٹیبل واج ہے لیکھ سکتے ہیں اس کی ڈسکرپشن ان واجز کی ڈسکرپشن ہماری ویب سائٹ پہ نہیں ہے اور اگر آپ کسی بھی واج میں انٹرسٹڈ ہو تو آپ ہم سے ڈائریک ہمارے ویٹس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد جی جو دوسری واج ہے جی یہ ویلتھام کی واج ہے جی ویلتھام ایک سویس مشہور کمپنی ہے اور ان کی کافی واجز جو ہیں وہ مارکٹ میں ہوئیلی بن ہے جی اور آپ یہ واج دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورتی خوبصورت کے ساتھ بیلٹ کی گئی ہے سٹیل سٹیل میں اس کا کیس ہے لیکن یہ جو اس کا اپر وہ ہے یہ جی گولڈ پلیٹڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کرون بھی اوریجنل ہے جناب بلیک کلر میں اس کا ڈائل ہے جی اینالاگ نان نومرک ڈیجٹ کے ساتھ ہے کرنڈر کی فیسلیٹی نہیں ہے کلاسک ویلتھام سٹائل میں ہے جناب یہ اس کی بیک ہے بیک پہ آپ اس کی تمام یہ نمبرنگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ونٹیج ووچ ہے نیٹ اینڈ کلین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے اوریجنل بکل کے ساتھ اپنا اوریجنل سٹائپ ہے اوریجنل بکل ہے وچ ہے ہنڈر پسنٹ ورکنگ کنڈیشن میں اور بہت ہی خوبصورت وچ ہے جی جو سیکنڈ کے نووہ جو وچ ہے جناب یہ سیکو کی لارڈ میٹک وچ ہے جی ٹوئنٹی تھی جونز کے ساتھ یہ وچ کنڈیشن میں ایڈ بائی ٹین ہے اس کی یہاں پہ پالشنگ کی ضرورت ہے لیکن انہیں اوریجنل کنڈیشن میں رکھی ہوئی ہے لارڈ میٹک کافی فیمس برینڈ ہے کلنڈر میں ڈیڈ ڈیڈ کی فیسیلٹی آویلیبل ہے تھرٹی سیون ایم ایم اس کا ڈائل سائز ہے انالاؤگ نان امریک ڈیجٹ کے ساتھ ہے اور یہ بیک آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں اگر ہم وچ کی کنڈیشن کی بات کریں تو ایڈ بائی ٹین ہے لیکن اگر اس وچ کی ہم سپیکس کی بات کریں اور اس کی مشین کی بات کریں تو یہ ہنڈر پرسنٹ ہے میں اس کو مزید آپ کو فوکس کر کے دکھا دا ہوں 5606 اس میں مشین انسٹال ہے آپ یہ دیکھتے ہیں SGP اور یہ تمام اس کی جو انفارمیشن ہے جیپنیز اور انگلش میں کوٹ ہے ٹھیک ہے جی واج کا جو ڈائل ہے جی ڈائل ہنڈر پرسنٹ ہے خوبصورت ڈائل ہے گلاس بھی اس کا ہنڈر پرسنٹ ہے ہارڈ لیکس اس کا گلاس ہے جی اور باقی جو ہے اس کی جو اپر پوزیشن ہے یہ ایڈ بائٹ ہے اس کے بعد جو واج ہم آپ کو پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں جناب یہ روٹری کی واج ہے روٹری بھی ایک سویس برینڈ ہے اور کافی پورانا برینڈ ہے اس کی کافی واجز ہم آپ کو پریزنٹ کر چکے ہیں بہت سے کسٹمر نے یہ ہماری واجز پرچیس بھی کی ہیں یہ روٹری سیونٹین جیول کے ساتھ ہے آٹومیٹک ہے لیکن آپ اس کی ایک بیوٹی دیکھیں گے کہ آٹومیٹک ہونے کے بوجودی کتی سلم ہے جی بہت ہی سلم ہو آچھے جی اگر ہم کنڈیشن کی بات کریں تو 9.5x10 ہے لیکن واجز بہت ہی خوبصورت ہے آٹومیٹک ہے اور آپ یہ دے سکتے ہیں اس کا بکل لیدر سٹائپ لیدر سٹائپ میں ابھی تک جنون لگا ہوا ہے جی بہت ہی نیٹ اینڈ کرین واجز ہے اگر ڈائل سائز کی بات کریں تو یہ 36 ایم ایم ہے اور آٹومیٹک ہے اور سلم اور بہت ہی خوبصورت واجز ہے اس کے بعد جو ہم آپ کو واجز پریزنٹ کریں گے جناب یہ واجز ہے یہ سیکو کی آٹومیٹک ہے جی بلکہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سیکو بزنس یہ بزنس کلپ کی واجز ہے جو کہ جاپان جی ڈی ایم میڈ ہے یعنی جی ڈی ایم جاپان کے لوگوں کیلئے جو بنائی جاتی تھی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ واجز کتنی خوبصورت اور سٹائریش واجز ہے جی جتنی واجز میں نے آپ کو پریزنٹ کی ہیں ابھی تک ان واجز میں اگر ہم کمپیئر کریں تو یہ واجز بہت ہی خوبصورت ہے جی کمپلیٹ سٹینلس ٹیل میں ہے جناب یہ دیکھ سکتے ہیں جی کمپلیٹ سٹینلس ٹیل میں اپنے اوریجنل ٹیپس کے ساتھ اور یہ سیکو کا جو ہے اس میں یہ دیکھیں یہ ایمبوزڈ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے جی بیک بھی آپ کو دکھاتے چلیں یہ اس کی بیک میں سواری ہے اور اگر واجز کے ڈائل سائز کی بات کریں تو تھٹی ایٹ ایم ایم میں اس کا ڈائل سائز ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹ جو ہے وہ بھی کافی ویزیبل ہے جی بہت زیادہ ویزیبل ہے اور ڈے کی بات کریں تو مکمل ڈیس میں آتا ہے اور وہ بھی کافی ویزیبل ہے جی اوورال اگر ہم اس کی کنڈیشن کی بات کریں واج کی تو انتہائی نیٹ اینڈ کلین اور بہترین پالش میں ہے جی یہ جو بزنس کلپ واجز ہیں یہ بہت ہی ریئر واجز ہیں ریئر بھی ہیں اور یہ کوسٹی واجز میں آتی ہیں اپنا سیکو کی اور یہ جو ہے جی ہمارے اس کلیکشن میں جو ہیں یہ دو واجز ہیں ٹھیک ہے یہ دو پیئر ہیں اور دونوں سٹینڈلیس تیر میں سیم سپیکس کے ساتھ ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو واجز ہم آپ کو پریزنٹ کریں گے جناب یہ دیکھئے ایک خوبصورت سیکو سپورٹس اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی کتی خوبصورت واج ہے جی آٹومیٹک ہے سیونٹین جیولز کے ساتھ ہے اور یہ سیل فائنڈنگ ہے سیل فائنڈنگ میں ہے یہ نائٹین فیفٹیز کا موڈل ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایوری کورنر سے یہ واج ہنڈرڈ پرسنٹ اپنی کنڈیشن میں ہے ڈائل سائز کی بات کریں تو 38 ایم ایم کا ڈائل ہے اس کا لیکن انتہائی سلم واج ہے اور آپ اس کا سٹائل دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت آسانی سے رسٹ کو گرپ کرتا ہے بہت پیاری واج ہے اور بہت سموت اس کی مومنٹ ہے میں اس کی بیک بھی آپ کو دکھاتا ہوں جناب یہ اس کی بیک ہے جیول اب سیکو کی ان واجز کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ سیکو کی منفیکچنگ ٹیکنالوجیز کیا ہیں وہ کتنا فوکس ہوتے ہیں اپنی کالیٹی پر اور کتنا فوکس ہوتے ہیں وہ اپنی ڈیوریبلیٹی پر سیکو کی واجز سیکو میرا فیوریٹ برینڈ ہے جی اسی وجہ سے فیوریٹ برینڈ ہے کہ ایک تو ان کی کالیٹی اور ان کی ڈیوریبلیٹی جاپانی جو ہے یہ اپنی واجز پہ یا اپنی پرودکس پہ بہت افرٹ کرتے ہیں ان کی مارکیٹ کیپسنگ کا جو مین جو سٹائل ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈیوریبل چیزیں بناتے ہیں اور اتنی ڈیوریبل ہوتی ہیں کہ اب یہ دیکھیں یہ واج کتنی پرانی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے جی اس کی مومنٹ اس کی کنڈیشن اس سپرب اس کے بعد جناب جو واج ہے وہ سیکو لارڈ میٹک کی واج ہے جناب اس کو میں ذرا سے جی فوکس کر دے تو وہاں دیکھ سکتے ہیں سیکو لارڈ میٹک ہے ٹونٹی تی جوز کے ساتھ کلنڈر میں ڈیڈ ڈیڈ کی فیسیلیٹی آویل پر ہے ڈائل اس کا بھی ہنڈر پسنڈ نیٹ اینڈ کلین ہے جی اوورال جو کمٹیٹ ہے یہ سٹینڈر سٹیل میں بنی ہوئی ہے یہ اس کی بیک ہے جناب یہ آپ کو نظر آر ہوئی گی فائیو سکھ زیرو سکس مشینس میں یوز کی گئی ہے وہ تمام انفارمیشن اس کی انسرٹیں جی واج بہت ہی خوبصورت ہے جناب ٹھیک ہے اور اس کا چین جو ہے جی وہ بھی اس کا اوریجنل اس میں لگا ہوئا ہے جو اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا آرہا ہے پولش کی اس کو ضرورت نہیں ہے ہلکا سا کریں ہم اس کو پولشنگ کریں تو یہ اور شیننگ میں آ جائے گی اور بہت ہی پیاری واج ہے جی یہ جو واج ہے جناب یہ بھی سیکو کی واج ہے آٹومیٹک ہے لارڈ میٹک لارڈ میٹک کی واجز بہت ہی پیاری اور ریزیبل ہوتی ہیں اب یہ واج جو ہے یہ رومن ڈیجٹ کے ساتھ ہے اور یہ فل رومن ڈیجٹ کے ساتھ ہے اور انتہائی پیاری لوگ پروائیڈ کرتا ہے کلنڈر میں ڈیٹ ڈیٹ کی فیسیلیٹی آویلیبل ہے میں اس کو زرہ مزید فوکس کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں اب یہ ٹونٹی فائیو جیول کے ساتھ ہے جی ڈائل اس کا ہنڈر پرسنٹ نیٹ اینڈ کلین ہے رومن ڈیجٹ بھی جو ہے اس کے ہنڈر پرسنٹ اپنی اوریجنل کنڈیشن میں ہے اور کمبینیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیڈلز کا یہ یہاں سلور اور بیچ میں بلیک لائننگ ہے جو بلیک لائننگ ہے وہ رومن ڈیجٹ کے ساتھ کلر کو میچ کر لیا کمکریٹ سٹینلیس ٹیل میں ہے یہ اس کا نمبرنگ پیچھے ہے فائیو سکھ ڈیرو سکھ مشین گیوز کی گئی ہے اس کے ڈائل سائز کی بات کریں تو جناب اس کا ڈائل سائز جو ہے وہ تھٹی ایٹ ایم ایم ہے لیکن بہت ہی پیاری لوگ کے ساتھ ہے رومن ڈیجٹ میں بہت کم واشز آتی ہیں لیکن یہ واش بہت ہی پریزنٹیب ہے آٹومیٹک مومنٹ کے ساتھ رومن ڈیجٹ بہت ہی اپیل کرتے ہیں جی یہ واش جو ہے یہ بھی سیکھو کی لارڈمیٹک ہے اور یہ بھی اپنے کلاسک سٹائل میں اور اب اس کے ڈائل سائز کی بات کریں تو تھٹی ایٹ ایم 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 لیکن اس کے کیس کے ساتھ اس کی میجرمیٹ کرنے تو یہ فوٹی ایم ایم بن جاتی ہے آٹومیٹک ہے جناب ٹنٹی فائیوز کے ساتھ ایک کلندر میں ڈیڈیٹ کی فیسیلیٹی اویلیبل ہے سیونٹیز کا مارڈل ہے لیکن آپ اس کی پولشنگ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈائل دیکھیں کتنا جی ہنڈر پسٹ نیٹ اینڈ کلین ہے یہ اس کی بیک ہے جناب یہ بیک پہ آپ کو اس کی تمام انفرمیشن جائے ہیں وہ نظر آ رہی ہوں کی فائیو سکھ زیرو سکھ مشین یوز کی گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا نیٹ اینڈ کلین ہے بہت ہی پیاری واش ہے ونٹیج واش ہے تو ونٹیج واش لورز کے لیے یہ ایک بہت خوبصورت گفت کے طور پر آپ بیوز کر سکتے ہیں ویورز یہ واش جو ہے یہ جی سیکو کی سکائی لینر ہے بہت ہی پیاری واش ہے ونٹیج واش ہے اور بہت ہی ریر واش ہے لیکن اب اس واش کو اگر ہم دیکھیں تو کتنی بیوٹیفلی ڈیزائنڈ ہے اور کتنی اکیر کے ساتھ یہ واش کو رکھا گیا ہے اور استعمال کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوئنٹی ون جول کے ساتھ ہے جو سیکو لورز ہیں ان کو پتے کہ یہ سکائی لینر کونسی پراؤڈک ہے اب یہ واش جو ہے جی بہت ہی سلم ہے جی ٹھیک ہے جی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیلف وینڈنگ کے ساتھ ہے اب اس کی ہم آپ کو بیک بھی دکھاتے ہیں یہ آپ اس کی بیک دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی نیٹ اینڈ کلین اس کی بیک ہے اس کی تمام انفارمیشن جو اس کو پر انسرٹ ہے واش بہت ہی خوبصورت ہے جی ہر انگل سے یہ واش ہنڈر پرسنٹ ہے اور اس کی آپ مومنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پیاری اور کتنی سموت مومنٹ ہے جی اس کی یہ جناب یہ واش جو ہے یہ راڈو کی کلاسک ہے جی گولڈن ہارس اب گولڈن ہارس کو بہت سے واش لورز اس کو جانتے بھی ہیں اور ایک زمانے میں یہ لوگوں کی ڈریم واش ہوتی تھی کیونکہ راڈو نے ڈائے سٹار سے پہلے یہ اپنی جو گولڈن ہارس پرپل ہارس گرین ہارس سریز کو لانچ کیا تھا اس میں یہ جو گولڈن ہارس سریز تھی اس نے کافی فیم حاصل کیا واش آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سویس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ایک اچھی مومنٹ ہی یوز کرتے ہیں ڈائل اس کا ہنڈر پرسنٹ ہے نیٹ اینڈ کلین ہے ہر اینگل سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں گے جی کلنڈر میں ڈیٹ کی فیسلیٹ ہے اور وہ بھی جی کتنی ویزیبلیٹی اس کی کلیر ہے جی ٹھیک ہے اور یہ اس کی بیک ہے جنہا آپ بیک دیکھ سکتے ہیں تمام اس کی انفارمیشن یہ کوٹڈ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں گے اس کے لوگوز ڈبل ہارس کے اور یہ دیکھیں جی راڈو بہت کی خوبصورت واش ہے جی ایسی واشیز بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں اتنا نیٹ اینڈ کلین اور اتنی اریجنل کنڈیشن میں یہ واشیز بہت ہی کم آپ کو دیکھنے کو ملیں گی ایون آپ ای بے پہ اس کو کمپیر کر لیں جمعہ شاپ یا دیتی بھی انٹرنیشن ویب سائٹ ہیں اگر یہ واشیز اگر آپ ان کے ساتھ بھی کمپیر کریں تو مجھے امید ہے کہ ان کی کالیٹی اور جس کنڈیشن میں یہ ہیں آپ کو وہاں پہ بھی نہیں ملیں گی اب یہ تمام شوک کی بات ہے کچھ لوگ واشیز کو بہت کیر سے رکھتے ہیں تو یہ واش جو ہے بہت کیر کے ساتھ استعمال کی گئی ہے دیکھیں جو اریجنل کراؤن کے ساتھ ترٹی سیون ایم ایم اس کا ڈائل ہے لیکن ویڈ کیس جو ہے یہ ترٹی ایٹ ایم ایم بن جاتی ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں جو سیکو کراؤن سیکو کراؤن سیلف فائنڈنگ کے ساتھ یہ واش آتی تھی نائٹین سکسٹی کا یہ موڈل ہے آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں اس کی تمام انفارمیشن آپ کو مل جائیں گی اب آپ اس کا ڈائل دیکھیں کہ کتنا خوبصورت طریقے سے بلٹ کیا گیا ہے اور اس کی انسائٹ شیننگ دیکھیں اس کی سیلف شیننگ کتنی زیادہ ہے جی اور کتنی پیاری کمبینیشن دی گئی ہے ڈائل کے ساتھ نان نمرک ڈیجٹس کی اور نیڈلز کی یہ سیلف فائنڈنگ واش ہے جی یہ اس کو ہم نے تھوڑا سا وائنڈ کیا اور اس کی مومنٹ دیکھیں جی کتنی خوبصورت مومنٹ ہے اس کی جی بہت ہی پیاری واش ہے یہ دیکھیں جی بیک پہ تھوڑا سا اس کی یہ سکرچز آئے ہوئیں جی ٹھیک ہے یہ جگہ پہ یہ نیٹین سکسٹی کی واش ہے لیکن اوورال اگر اس کی فرنٹ سے دیکھیں تو اس کا ڈائل اس کی نیڈلز بہت خوبصورت ہیں تھرٹی ایٹ ایم ایم میں اس کا ڈائل اور کمپلیٹ ڈائل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کیس کم اور ڈائل زیادہ ہے یعنی کیس کو بہت ہی اس کی جو سائٹس ہیں وہ کم کیس میں استعمال کی گئی ہیں بہت ہی پیاری واش ہے جناب یہ واش جو ہے جناب یہ بھی سیکو میٹک کی واش ہے بہت ہی خوبصورت واش ہے بہت ریئر واش ہے انتہائی ریئر واش ہے ڈبل کلینڈر کے ساتھ یعنی ڈیٹ اور ڈے آپ نے پریویس آپ کو ہم نے ایک واش جو پریزنٹ کی تھی بزنس کلک کی اس میں یہاں پر سکس کی پوزیشن پہ جو تھا ڈے تھا اور ڈیٹ ٹھیک کی بھی تھا لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوزیشن چین نے نائن کی پوزیشن پہ ڈے ہے اور یہاں پہ ڈے تھا واش جو ہے میں آپ کو مزید فوکس کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے ویزیب لی ٹوئنٹی سکس جولز میں یہ آٹومیٹک واش ہے ڈائر شاک کی مومنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈائل کتنا پیارا نیٹ اور کلین ڈائل ہے اس کا یہ یہاں پہ آپ کو اس کی تمام نمبرنگ نظر آ رہی ہوگی جی ٹھیک ہے جی اچھ یہ اس کی بیک ہے جی یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی نیٹ اور کلین بیک ہے تمام نمبرنگ جو ہے اس کے اوپر ابھی بھی نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ جناب اس کو تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں کتنی خوبصورت یعنی ایک جرک کے ساتھ اس کی مومنٹ شروع ہو گئی ہے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کی مومنٹ چل رہی ہے ڈائل سائز ہے اس کا تھٹی ایٹ ایم 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 ویڈ کیس اور یہ بہت ریئر واش ہے بہت ہی ریئر واش ہے جی لیکن اس کی اپنی ایک بیوٹی ہے اور اپنی ایک کلاس ہے آپ اس کو گوگل کریں تو آپ کو اس کی کمکریٹ انفارمیشن مزید بھی مل سکتے ہیں یہ واش جو ہے جناب یہ سیکو فائیب سپورٹس کی واش ہے اور جو سیکو لور ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت کی ویو ہوگا یہ واش آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت بیلٹ واش ہے بلیو اور بلیک کلر کی گمبینیشن میں اس کا فکس ڈائل ہے جی ٹیک ہے جی سٹیشنری ڈائل ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلینڈر جو ہے ڈبل ہے یعنی ڈے اور ڈے تھوڑا سا سیپرٹ بنایا گیا جو اس کو اور خوبصورت کرتا ہے میں اس کو ذرا مزید فوکس کرتا ہوں یہ دیکھیں جی سیکو فائی سپورٹ سپیڈ ٹائمر ہنڈر پرسنٹ ڈائل کے ساتھ اتنا نیٹ اینڈ کرین ڈائل آپ کو بہت مشکل سے ملے گا جی میں اس لیے اس کو فوکس کرتا ہوں کہ ہمارے ویورز کو یہ کمپلیٹ نظر آئیں جی ٹھیک ہے جی یہ اب اس کی مومنٹ دیکھ سکتے ہیں تمام ورکنگ کنڈیشن میں اپنی اوریجنل کنڈیشن میں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا چین بھی اوریجنل ہے یہ اس کی بیک پہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ جی تمام انفارمیشن انسرٹ ہے سکس ون تھری نائن کیلیبر کی مشین اس میں یوز کی گئی ہے گلاس جو ہے وہ بھی ہنڈر پرسنٹ ہے ہارڈ لیکس گلاس یوز کیا گیا ہے یہ آپ اس کی سائیڈز دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری واش ہے فورٹی ٹو ایم ایم جو ہے اس کا ڈائل ویڈ کیس بنتا ہے لیکن اگر ڈائل سائیس کی بات کریں تو یہ تھٹی ایٹ ایم 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 ایک بڑی واش ہے خوبصورت واش ہے ٹھیک ہے جناب اب لاسٹ میں جو واش ہم آپ کو پریزنٹ کریں گے جی وہ جناب یہ ہے ایک بہت ہی خوبصورت واش ہے یہ اب آپ کو میں اس مزید اس کو کلیر کرتا ہوں سٹیزن آٹو ڈیٹر تھرٹی فائی جول کے ساتھ جی پیرا فورٹی ایم یعنی فورٹی میٹر وارٹ ریزیس کے ساتھ ہے جی اور یہ بھی بہت ہی ونٹیج اور بہت ہی ریر واش ہے بلیک کلر کا اس کا ڈائل ہے اور ہنڈر پرسنٹ ڈائل ہے ٹھیک ہے جی کلنڈر میں ڈبل ہے ڈے اور ڈیٹ کے ساتھ سائیڈ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ اوریجنل کنڈیشن میں یہ جی اس کی بیک ہے جی یہ تھوڑی سی تھک واش ہے ٹھیک ہے جی لیکن ونٹیج ہے اور بہت ریر واش ہے آپ اس کی مومنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا صرف یہ مومنٹ کے ساتھ ہی اس کی جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مومنٹ سٹارڈ ہے بہت ہی پیاری واشز ہیں یہ تمام واشز ہیں اتھنٹک بھی ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم ہم اس کی کلیننگ کرتے رہے ہیں اپنے کسٹمر کے لیے میں اگر آپ کو ان واشز کے بارے میں کوئی انفارمیشن چاہیے ہو یا آپ اس میں سے کوئی واش بائے کرنا چاہتے ہو تو آپ ہمارے وٹس اپ نمبر پر ڈالیک ہم سے رابطہ کریں اس کی پرائسیز ہم نے اسی یہ مینشن نہیں کی یہ وینٹیج واشز ہیں اور جسے ان کی کنڈیشن ہے تو اس کی پرائس ہم نہیں دینا چاہتے آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کا اپنے کسٹمر کے ساتھ لنک اپ کرتے ہوں ویرز امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اپنے کمنٹس سجیشن اور فیڈ بیک ہم اسی طرح ریگولر سے ان کرتے رہا کریں ایز یو نو دیت سی رائپ شاپ ڈالیک ہم جہاں ملتی ہیں آپ کو آل ٹائپ آف نیو اور یوز پری اونڈ برینڈڈ اور آرثنٹک واشز آپ کو کوئی بھی سرویس آئیل کرنی ہو تو ہمارا ویڈس اپنا مجھے ڈسکرپشن نینک پہ دیا گیا ہے آپ ڈیریک ہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی